اللہ اکبر کہ اللہ اللہ کہتا ہے میری کرسی کے نیچے ساتھوں زمین آسمان ہے خود کیسے ہو اچھا اللہ کا عرش اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے انسان کی جزئے انسان کرسی پہ بڑھتا ہے اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے سات زمین سات آسمان تو بہت بڑی مخلوق ہے میں صرف ناسا کی ریپورٹ بتاؤں ناسا کی ریپورٹ کہ جو بلکزز انہیں دیکھ لی ہیں 97% کائنات میں روشنی نہیں اندھیرہ ہے جو 3% ہے اس میں روشنی ہے اس میں سارا نہیں دیکھا کچھ دیکھا ہے جو دیکھ لیا ہے گلکزز انہیں ستارے ان کو جنتی کرو 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,9,10 1,2,3,4,5,6,7,9,10 ناسا کیا کہتے ہیں کہ صرف گنتی کرنے کے لیے 3% میں جو دیکھا ہے سارا نے جو دیکھا ہے اس کو گنتی کرنے کے لیے 300 پرلین سال کی ضرورت ہے 300 کھرب سال لگیں گے گنتی کرنے کے لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں کونی میں دیکھا زکریہ مسجد تنگ پڑ گئی آپ لوگوں اس کی زکریہ مسجد خالی ہو کونے میں ایک جوتہ پڑا ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہے جو کہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ تو یوں آتا ہے کہ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے ایک سمندر ہے اس میں جب موجیں اٹھتی ہیں تو ایک موج جو اٹھتی ہے ایک موج جو اٹھتی ہے وہ سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک فرشتہ لانا ہے فرشتہ ایک نہیں ایک پوری نسل فرشتوں کی جن کا سب کا ٹائٹل ہے سج لوکن اُٹھتے ہیں بڑے ہیں ایسے انگوٹھائے کر دیں انگوٹھا انگوٹھے کے نوخن پر سات سمندر رکھو تو ایک کترہ نیشے نہیں گرے گا ایک کترہ نیشے نہیں اللہ اکبر سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند اپنی تعریف حسن بسریر رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے اس لئے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین اے میرے بندبہ میری تعریف ہی کرتے رہنا میری تعریف کرتے رہنا اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے ٹھیک ایسے اکبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے اسمان زمین ارش فارش اللہ تلم کرسی چاندارے سورج سیارے ارش فارش جنہ جہنم مشرق مغرب شمال جنوب اللہ جی یہ کیا چیزیں ہیں کیا چیزیں میں ایک وقت میں دور اتنا ہوں کہ تمہیں نظر نہ آوں تمہارے تصور میں نہ سماؤں تمہارے تخیل کے برکر افطار بھوڑے بھی مجھے پا نہ سکیں ڈھونڈ نہ سکیں اور اتنی دوریوں کے بعد این اسی وقت ٹھیک اسی لمحے ٹھیک اسی پل میں اسی سکن میں اسی وقت میں میں تمہارے اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ نہم اقرب علیہ من حبل الورید میں تیری شاہ رخ سے بھی زیادہ پیر قریب ہوں وگت ادعونی وہ مجھے بلا تو سہی مجھے پکار تو سہی تمہوں میں لکمہ حلال لے جا نظروں کو سنا سے پاک کر کانوں کو موسیقی سے پاک کر ہاتھوں کو ظلم سے پاک کر دل کو بغض سے پاک کر سینے کو کھوٹ سے پاک کر قدموں کی چال کو تکبر سے پاک کر لباس کو حرام سے پاک کر مسلمانوں کی حیبت گالی گلوش سے اپنے آپ کو پاک کر پھر ہاتھ اٹھا میرے ساتھوں آسمان کے نہیں میرے عرش کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور میں لبیک لبیک اس صداوں سے کائنات میں گونج پیدا کر دوں گا تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ میں ستر دفعہ کہوں گا لبیک 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 عبدي